بے شک اللہی رزاق ہے قوت والا ہے نہایت قدرت والا ہے وہی تمہیں کھلائے گا پلائے گا تو تم رزق کے حوالے سے پریشان نہ ہو یہ پریشان نہ ہو کہ دین کے فلا فلا حکامات پر عمل کریں گے تو ہماری محیشت کا کیا ہوگا ہماری حمدنی کا کیا ہوگا نہیں رزق کے ذمہ داری اللہ کی ہے فَإِنَّ لِلَّذِينَ غَلَمُوا ذَنُومًا مِثْلَ ذَنُومِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعَجِلُونَ پس جن لوگوں نے ظلم کیا بے شک ان کے لیے ویسا عذاب ہے جیسے کہ انہی جیسے لوگوں کو مل چکا ہے فَلَا يَسْتَعَجِلُونَ پس وہ جلدی نہ کریں عذاب آیا ہی چاہتا ہے فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُ مِي جَوْمِهِمُ الَّذِي يُعَدُونَ تو ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جنہوں نے اس دن کا انکار کیا جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی قیامت کا دن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالطُّورِ وَكِتَابِ مَسْتُورِ فِي رَقِّ مَنْشُورِ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ اب سورہ اطور کا آغاز ہو رہا ہے اس سورہ مبارکہ میں قیامت کا ذکر ہے اور لوگوں کے انجام کو بھی بیان کیا گیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وشیقین مکہ جو تنقید کرتے تھے اس کا بڑے جلال انداز میں اللہ تعالی نے جواب دیا ہے پہلے رکو میں قیامت کے واقعے ہونے کا ذکر ہے اور وہاں کے نتائش کو بیان کیا گیا ہے وَطُّورِ قَسْمْهِ تُّورِ پہاڑ کی وَكِتَابِ مَسْتُورِ اور کھلے اوراق کی اب یہ کوہِ تُّورِ کی نسبت ہے موسیٰ علیہ السلام سے تو آیت نمبر دو میں کتاب سے مراد تورات ہے جو لکھی ہوئی تختیوں کی صورت میں حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی وَطُّورِ قَسْمْهِ تُّورِ پہاڑ کی وَكِتَابِ مَسْتُورِ فِي رَقٍ مَنشُورِ اور کھلے اوراق میں لکھی ہوئی کتاب یعنی تورات کی جو تختیوں کی صورت میں لکھی ہوئی دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ اور بیعتِ معمور کی بخاری شریف کی حدیث میں اس کی تفصیل ہے کہ ساتھویں آسمان پر اللہ کا ایک گھر ہے جس کا نام بیعتِ معمور ہے روزانہ فرشتے ستر ہزار کی تعداد میں اس کا تواف کرتے ہیں اور جو فرشتہ ایک مردبہ تواف کر لے اس کی باری ہی نہیں آتی اتنی کسرت ہے فرشتوں کی تعداد کی اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ ہماری زمین پر جو خانِ کعبہ ہے اس کی بلگو سید میں ہی ساتھویں آسمان پر یہ بیعتِ معمور واقع ہے یہ قسمِ خارے اللہ تعالیٰ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ اور بُلَنْ چھت کی یعنی آسمان کی وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ اور جوش مارتے ہوئے سمندر کی ان قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے واقع ہونے کو بیان فرمایا اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعْ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے مَا لَهُ مِنْ دَافِعْ اسے کوئی تالنے والا نہیں يَوْتَ مُورُ السَّمَاءُ مَوْرَا جس دن تھرْتھرائے گا آسمان جیسا کہ تھر تھرانے کا کانپنے کا حق ہے وَتَسِيرُ الْجِبَالُ السَّيْرَا اور پہاڑ چلنے کی طرح چلیں گے یعنی اُڑتے پھریں گے فَوَيْلُوِنْ يَوْمَ اِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ بس اُززن بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے أَلَّذِينَهُمْ فِي خَوْدِينَ يَلْعَبُونَ وہ جو حجت بازیوں میں کھیلتے رہتے تھے فضول بحثوں میں پڑے ہوئے تھے آخرت کی کوئی فکر ان کو نہیں تھی يَوْمَ يُدَعْعُونَ إِلَى نَالِ جَهَنَّمَ دَعَعَا جس دن وہ جہنم کی آگ کی طرف دھکے دے کر دھکے لے جائیں گے هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے اَفَاسِحْنْ هَادَا اَمَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو دکھائی نہیں دیتا اس کا ہی انکار کرتے تھے نا مشاہدہ کر لو اس لوحہ فَاسْبِرُو اَوْ لَا تَسْبِرُو اس میں داخل ہو جاؤ تو پھر تم صبر کرو یا صبر نہ کرو سَوَاؤُنَ عَلَيْكُمْ تم حال لیے برابر ہے بالکل اب کوئی تمہاری فریاد رسی نہیں ہوگی اِمْنَمَا تُجِذَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بے شک تمہیں بدلے میں وہی کچھ دیا جائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے اللہم آجرنا من النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرماؤ اس کے بعد اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَنَعِيمِ بے شک تقوی اختیار کرنے والے یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے باغات اور نعمت میں ہوں گے فَاکِهِنَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ اس کے ساتھ وہ خوش ہوں گے جو ان کے رب نے انہیں عطا کیا ہوگا مسرور ہوں گے خوش و خرم ہوں گے وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَدَابَ الْجَحِينَ اور ان کے رب نے انہیں دو سک کے عذاب سے بچا لیا قُلُوا وَشْرَبُوا هَنیئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تم کھاؤو اور پیو بافراغت اس کے بدلے میں جو کچھ تم کیا کرتے تھے اللہمَ اِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةِ اے اللہ ہم دوسرے جنت کا سوال کرتے ہیں مُتَّقِئِينَ عَلَى سُرُورٍ مَسْقُوفَةٍ تختوں پر صفے بان کا تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے یہ ہے ریلیکسیشن کا اظہار جو قرآن نے کیا کہ وہاں آرام ہی آرام ہے وَذَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِنْ عِيْنِ اور ہم نے ان کی زوجیت میں دے دیا بڑی آنکھوں والی ہورو یہ جنت کی عورتوں کی خوصورتی کو قرآن نے بیان کیا وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وَاتَّبَاعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِعِيمَانِ اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ہم ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ جمع کر دیں گے ملا دیں گے وَمَا عَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْ اور ہم ان کے عامل میں سے کچھ کمی نہیں کریں گے کُلُّ مْرِئِمْ بِمَا قَصَبَ رَحِينَ ہر آدمی اپنے عامال کے بدلے گروی ہے اب یہ آیت مبارکہ اس اعتبار سے عظیم ہے اور خوشخبری سنا رہی ہے کہ دنیا میں وہ لوگ جو اپنے گھروں میں ایمان کی محنت کرتے تھے اللہ کے حکامات پر عمل کرتے تھے تو اس عارضی دنیا میں جہاں اللہ نے انہیں جمع فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بھی جمع فرما دے گا لیکن شرط کیا ہے کہ ماں باپ بھی نیک ہو تو اولاد ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کریں عام آدمی کا فوکس ہوتا ہے کہ اولاد میرے کاروبار کے اندر جو ہے وہ آگے بڑھ جائے اولاد میری جو کولیفیکیشن ہے اولاد کو بھی کولیفیکیشن مل جائے میں نے جو کام شروع کیا اولاد اس کو دو چار ہاتھ اور آگے بڑھا دیں یہ دنیا داروں کی خواہش ہو سکتی ہے ایک دیندار آدمی کی آخرت کے طالب آدمی کی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ اس کی اولاد نیکی میں اس کی پیروی کرے اس کی اولاد ایمان میں اس کی پیروی کرے تو یہاں اللہ نے ایک جنتی فیملی کا ذکر فرمایا ہے کہ جو لوگ بھی ایمان لائے اور ان کے ایمان کے ساتھ ان کی اولاد میں ان کی پیروی کی اللہ انہیں جمع فرما دے گا اور ان کے عامال میں کم ہی نہیں کرے گا یعنی کہ اگر مثال کے طور پر باپ زیادہ نیک ہے اور اولاد کچھ کم نیک ہے تو اللہ ایسا نہیں کریں گے کہ باپ کو اوپر سے نیچے لے آئے اور اولاد کے برابر کرتے نہیں فرمایا ہم ان کے عامال میں سے کچھ کمی نہیں کریں گے اللہ نیچے والے کو اوپر لے جا کہ اس فیملی کو وہاں پر جمع فرما دے گا اللہ ہمیں اپنے گھروں میں ایمان کی محنت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے یہ محس خونی رشتے جسٹ بلیڈ ریلیشنس یہ کام نہیں آئیں گے ایمان ہے تو کام آئیں گے یہ رشتے ورنہ تو قرآن نے کہا سورہ عبس آیت 34 سے لے کے آیت 37 تک انسان دور بھاگے گا قیامت کے دن اپنے بھائیس اپنی ماں اور اپنے باپس اور اپنی بیوی اور اپنی اولاس دور بھاگے گا ہر ایک کو ایک فکر لاحق ہوگی جو اس کو دوسری فکروں سے آزاد کر دے گی یہ ایک انتہا ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ایمان کی محنت اپنے گھروں میں نہ کی دنیا میں رگے رہے دنیا کے سہولیات گھر والوں کو لا کے دی دنیا کے عیاشیاں خوب ان کو کرائیں سب سہولیات ان کو دی سب کچھ خیال رکھا لیکن آخرت کا خیال نہیں رکھا جائز ضروریات حاصل کرنا بلکل ٹھیک ہے کوئی رج کی بات نہیں لیکن دنیا مقصود نہ بن جائے دنیا ضرورت ہے مقصد آخرت ہے تو کیا اس کی تیاری ہم اپنے گھروں میں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں اللہ ہمیں اپنے گھروں میں ایمان کی محنت کرنے کی اور اپنے گھر والوں کو دین کی طرف لانے کی توفیق عطا فرمائے والذین آمنوا اتبعات ذریتهم بی ایمان اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیر بھی کی الحقنا بہن ذریتهم ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے وما علتناہم من عملہم من شئی اور ہم ان کے عامال میں سے کچھ کمی نہیں کریں گے کل عمرئن بما قصبرہین ہر آدمی اپنے عامال کے بدلے گروی ہیں رہن رکھا ہوا ہے ایمان کی محنت ہو جائے گی تو ہم وہاں کامیاب ہو جائیں گے جہاں بخشی ہو جائے گی رحمتیں اور نعمتیں مل جائیں گے جنت کی اور ایمان کی محنت نہیں تو انسان وہاں پکڑا جائے گا اور اللہ کے عذاب میں مقتلع کیا جائے گا وَأَمْدَدْنَا أُمْ بِفَاقِيَتِ وَلَا حْمِ مِمَّا اِشْتَهُونَ اور ہم پھلوں کے ساتھ ان کی مدد کریں گے اور گوش سے جو ان کا جی چاہے گا جس طرح کا چاہیں گے جس پرندے کا گوش چاہیں گے جو چاہیں گے اللہ عطا فرمائے گا لیکن دنیا میں آج اللہ کی چاہت پر عمل کر لو تو کل تمہاری چاہت کے مطابق ہر شاہ ملے گی اور وہ اس میں لپک لپک کر جام لیں گے یعنی شراب کے جس میں نہ کوئی بہودہ بات ہوگی اور نہ ہی کوئی گناہ کے بات ہوگی پاکیزہ شفاف شراب اللہ عطا فرمائے گا جس کے پینے کے بعد سر میں کوئی درد نہیں ہوگا نہ انسان آپے سے باہر ہوگا کہ کوئی لغو اور بیکار بات اس کے زبان پر آئے وَيَتُوفُ عَلِيمِ غِلْمَانُ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُهُمْ مَقْنُوم اور ان کے اردگرد خدمتگار لڑکے پھرتے ہوں گے گویا وہ چھپا کر رکھے گئے موتی اتنے خوبصورت خدمتگار لڑکے وہاں ہوں گے وَاَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدِيَتَسَاءَلُوم اور ان میں سے بعض بعض کی طرح متوجہ ہوں گے آپس میں سوال کرتے ہوں گے قَالُوا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ وہ کہیں گے بے شک اس سے پہلے ہم اپنے اہل خانہ میں رہتے ہوئے ڈرتے تھے گھر میں تھے تو مگن نہیں تھے دنیا میں آخرت کا خوف انہیں تھا اللہ کے جواب دہی کا احساس ان کے دلوں میں تھا فَمَنَّ اللَّهُ عَلِيْنَا بس اللہ تعالی نے ہم پر احسان فرمایا وَوَقَوْنَ عَدَابَ السَّمُوم اور ہمیں گرم ہوا کے عذاب سے یعنی لو کے عذاب سے بچا لیا اللہمہ اجرنا من النار اے اللہ ہمیں آ کے عذاب سے محفوظ فرما اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُو بے شک اس سے پہلے ہم اس اللہ کو پکارتے تھے وہی ہمارا مقصود اور مطلوب تھا اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الْوَحِيمُ بے شک اللہ احسان فرمانے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے اس کے بعد اس سور مبارکہ کا دوسرا اور آخری رکو آ رہا ہے مشکین کو اللہ کی طرح سے جوابات دیئے گئے جو اعتراضات کرتے تھے اور بڑا جلالی انداز ہے جو ان آیات میں اللہ تعالی نے اختیار فرمایا ہے اور ان کو عذاب کی وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونَ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیت کرتے رہیے پس آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں جیسے کہ وہ لوگ اعتراض کرتے تھے کیا وہ کہتے ہیں کہ شاعر ہیں کیا ہم ان کے ساتھ گردش زمانہ کے منتظر ہیں کیا انہیں ان کی عقلیں یہی کو سکھاتی ہیں یا وہ سرکش لوگ ہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو گھڑ لیا ہے بل لا يؤمنون نہیں بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے فَلْيَعْتُ بِحَدِيثِ مِثْلِهِ انْكَانُ صَادِقِينَ تو چاہیے کہ وہ اس جیسے کوئی کلام لے آئیں اگر وہ سچے ہیں قرآن ہی پیش کر دوگا اعتراض ہے تو قرآن نے یہ چیلنج بہت آسان کیا یہاں کہا گیا کہ قرآن جیسی شہ لے آؤ سورہ بنی اسرائیل آیت 88 میں بھی کہا گیا قرآن جیسی کوئی شہ لے آؤ پھر اللہ نے اس کو تدریجاً آسان کیا پھر سورہ حود آیت نمبر 13 میں کہا گیا چلو دس سورتیں لے آؤ پھر سورہ یونس آیت 38 میں کہا گیا چلو ایک سورت لے کر آ جاؤ اور بالآخر سورت البقرہ میں جو کہ مدنی سورت ہے آیت نمبر 23 میں کہا گیا قرآن کی کسی سورت سے ملتی جلتی کوئی شہ لے پیش کرو نہیں لاسکے کہ یہ بغیرے کسی شہ کے پیدا ہو گئے یا وہ خود پیدا کرنے والے اب یہ ہے اللہ کا جلالی انداز جو ان کو جوابات دیے جا رہے ہیں کیا انہوں نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں کیا وہ داروں کے بنے بیٹھے ہیں کیا ان کے پاس کوئی سیڑی ہے اس پر چڑھ کے وہ سنتے ہوں فَلْيَاتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانِ مُبِينَ تو چاہیے کہ ان کا کوئی سننے والا کوئی کھلی دلیل لے کر آئے اَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ کیا اللہ کے لئے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لئے بیٹے ہیں اَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِمْغْرَمٍ مُثْقَلُونَ کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے کوئی عجر مانگتے ہیں کہ جس کے تاوان کے بوش تلے دبے جاتے ہیں اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ کیا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں اَمْ يُرِيدُونَ قَيْدًا کیا وہ ارادہ رکھتے ہیں کسی سازش کا فَالَّذِينَ كَفَرُهُمُ الْمَكِيدُونَ تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنی سازشوں میں گرفتار ہو جائیں گے سازشیں الٹی پڑ جائیں گی اَمْ لَهُمْ اِلَهُمْ غَيْرُ اللَّهُ کیا ان کے لیے اللہ کے سیوا کوئی معبود ہے سبحان اللہ عم ما يُشْرِقُونَ اللہ اس سے پاک ہے جو وہ شر کرتے ہیں وَإِنْ عَوْكِسَوْ مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطَئِينَ يَقُولُ صَحَابُ مَرْكُونَ اور اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ ملیں اپنے اس دن سے یہ لوگ جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے جس دن ان کی چال انہیں کچھ کام نہ آئے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَبُ عَذَابًا دُونَ ذَالِكُ اور بیشہ جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لئے اس کے علاوہ بھی عذاب ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں وَاسْبِحْلِ حُکْبِ رَبِّكَ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے فَإِنَّكَ بِآَعْيُنِنَا بے شک آپ ہماری نگرانی میں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ یہ لوگ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں یہ التفات اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وَاسَبِّحْ بِحَمْنِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ اور آپ اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے جس وقت آپ اٹھیں وَمِنَ الْلَيْلِ فَاسَبِّحُو اور رات میں بھی اس اللہ کے تسبیح بیان کیجئے وَإِدْبَارَمْ نُجُومُ اور ستاروں کے غائب ہونے کے وقت بھی یعنی فجر کے وقت بھی تمام اوقات میں تسبیح کیجئے اور اس تسبیح سے اللہ سے تعلق قائم کیجئے اس کے ذریعے اللہ کی مدد آپ کو حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وَآخرُ دَعْوَانَا نِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ